ابید فسح میں صرف ایک روز باقی تھا یسو نے جان لیا کہ وہ وقت آ پہنچا ہے کہ دنیا سے رخصت ہو کر باپ کے پاس جاؤں تو اپنے لوگوں سے جو دنیا میں تھے جیسی محبت رکھتا تھا آخر تک محبت رکھتا رہوں یسو اور ان کے شاگرد شام کا کھانے بیٹھے اور ابلس پہلے ہی شموان کے بیٹے یہودہ سکریوتی کے دل میں ڈال چکا تھا کہ یسو کو پکڑوائے یسو نے یہ جان کر کہ باپ نے سب چیزیں میرے ہاتھ میں کر دی ہیں اور میں خدا کے پاس سے ہی آیا ہوں اور خدا کے پاس ہی جاتا ہوں دستر خان سے اٹھ کر کپڑے اتارے اور رمال لے کر اپنی کمر میں باندھا اس کے بعد برتن میں پانی ڈال کر شاگردوں کے پاؤں دھوئیں اور جو رمال کمر میں باندھا تھا اس سے پہنچنے شروع کیے پھر وہ شموان پترس کے پاس آیا اے خدا بند کیا تو میرے پاؤں دھونے کو ہے جو میں کرتا ہوں تو اب نہیں جانتا مگر بعد میں جان لے گا تو میرے پاؤں ابتک کبھی دھونے نہ پائے گا اگر آج میں تیرے پیر نہ دھوں تو تو آج کے بعد میرا شاگرد نہ رہے گا اے خدا پان صرف میرے پاؤں ہی نہیں بلکہ ہاتھ اور سر بھی دھوتے ہیں جو نہ آ چکا اس کے پاؤں کے سوا اور کچھ دھونے کی ضرورت نہیں بلکہ سراسر پاک ہے اور تم پاک ہو لیکن سب کے سب نہیں چونکہ وہ اپنے پکڑوانے والے کو جانتا تھا اس لیے اس نے کہا کہ تم سب پاک نہیں ہو پس جب یہ سون کے پاؤں دھو چکا تو اپنے کپڑے پہن کر پھر بیٹھ گیا تم جانتے ہو کہ میں نے تمہارے ساتھ کیا تم مجھے استاد اور خداوند کہتے ہو اور خوب کہتے ہو کیونکہ میں ہوں بس جب مجھے استاد اور خداوند نے تمہارے پاؤں دھوئے تو تم پر بھی فرض ہے کہ ایک دوسرے کے پاؤں دھویا کرو کیونکہ میں نے تم کو ایک نمونہ دیا ہے کہ جیسے میں نے تمہارے ساتھ کیا ہے تم بھی کیا کرو میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ نوکر اپنے مالک سے بڑا نہیں ہوتا اور نہ بھیجا ہوا اپنے بھیجنے والے سے اگر تم ان باتوں کو جانتے ہو تو مبارک ہو بشرتے کے ان پر عمل بھی کرو مراد بھیجنے والے میں بیجنے والے میں